موسیقی خواتین وزاد گرداب میں ڈاکٹر امرادل آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے کتنے ہی پروگرام آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں جس میں ہمارے قوم اور اس معاشرے کی علتوں کا ذکر ہوتا ہے علت کا مطلب اگر آپ نہیں جانتے تو گرداب کے ساتھ ساتھ جان جائیے گا کہ علتیں اس معاشرے کو کیا درپیش ہیں کہیں جالسازی کی دیمک ہے کہیں کرپشن کے جراسیم ہیں جو یقین کیجئے ایک وبائی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں میں نے سوچا جہاں اتنی علتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کیوں نہ آج ایک ایسی بیماری کا ذکر بھی کریں جو اس معاشرے کو پوری طرح درپیش ہے ہیپٹائٹس میرے خیال میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ واقعی ہیپٹائٹس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ اسے جگر کی سوزش کہا جاتا ہے تو اردو سپیکنگ اس ملک اور معاشرے کے اندر بھی لوگ ہیپٹائٹس سے زیادہ واقف ہیں مگر کیا ہماری عوام یہ جانتی ہے کہ ہم فرد کی حیثیت سے کس طرح اس جان لیوہ اور انتہائی محلک مر سے بچ سکتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری حکومتیں اور ہماری صحت کی وزارتیں اس کے بارے میں کس قدر حساس ہیں اور کیا کر رہی ہیں میں نے یہ بہتر جانا کہ جہاں پہ ایسی ایسی اور محلک بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے اور اس سے کم از کم پرہیز بچاؤ اور پریونشن ممکن ہے باقیوں سے بھی ممکن ہے مگر آپ وہ اتیادی تدابیر کرنا نہیں چاہتے میں نے اس پروگرام کے اندر اپنے ساتھ گفتگو میں شریک ہونے کے لیے چند انتہائی قابل احترام اور انتہائی قابل لوگ مدعو کیے ہیں میں سب سے پہلے آپ سے ان کا تعرف کروانا چاہتا ہوں ہمارے پہلے مہمان جناب پروفیسر سہیل چختائی صاحب ہیں سر بے انتہا مہربانی خواتین حضرات پروفیسر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میری بے انتہا قریبی عزیزہ محترمہ پروفیسر مریم ریاض تارڈ صاحبہ مریم کا معاملہ یوں ہے کہ شاید پاکستان میں آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ اگر گنیں تو تب بھی کچھ انگلیاں خالی رہ جائیں گی اگر آپ وائرولوجسٹ یعنی کہ وائرسز کی سائنس کے متعلق جو کنسلٹنٹ لیول پہ لوگ ہیں جو تحقیق میں مصروف ہیں ان میں سے ایک مریم ریاض تارڈ ہیں اور آخر میں ہمارے ایک بے انتہا قابل ساتھی تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر افصل بھٹی صاحب افصل بھٹی صاحب اب ماہر امراض جگر و میدہ ہیں اور آج کے پروگرام میں یقینا ہمیں ایک کلنیشنز پرسپیکٹو اور ہیپٹائٹس کے بارے میں بڑا بہتر بتا سکیں گے سر میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں ہیپٹائٹس ایک جنریک ٹرم ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکے گا یہ کیا ہے اور کتنی اقسام کا ہے ہم جب ہیپٹائٹس کے بارے میں عام طور پر ذکر کرتے ہیں تو ہم اکثر ہیپٹائٹس بی اور سی کی بات کرتے ہیں لیکن ہیپٹائٹس کی اور بہت ساری اقسام ہیں ہیپٹائٹس بی اور سی تو ہمیں لے بیٹھا سارے ملک کو لے بیٹھا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہیپٹائٹس اے اور ای بھی ہوتے ہیں یہ بھی دونوں وائرل ڈیزیزز ہیں جس طریقے سے وہ ہمارے معاشرے کو اتنی بری طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں اس طرف اس کی باری ہی نہیں آتی ہے اس کے علاوہ اگر وائرسز کو چھوڑنے اور بھی وائرسز ہیں جو ہیپٹائٹس کاؤز کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو جو کہ ہماری جسم کے اپنے مدافعیتی جو نظام ہے اس کو خراب جب ہو جاتا ہے تو وہ جگر کو افیکٹ کر سکتی ہیں بہت ساری دوائیاں ہم لے لیتے ہیں وہ جگر کو میں ہیپٹائٹس کر سکتی ہیں لیکن ہم جب ہیپٹائٹس جنرلی ٹرم یوز کرتے ہیں تو ہم بی اور سی پہ تو زیادہ تو وجہ دیتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بی اور سی کے علاوہ اے اور اے کی بھی ضرور بات کریں کیونکہ ہمارے ملک کے حساب سے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے یا جس طرح کہ ہماری سینیٹیشن ہے یا جس طرح کہ ہمارے حالات ہیں معاشرہ کے از اہول تو اے اور اے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سرکزار مختصر مجھے بتائیے کس طرح میں پہچانوں کہ ہیپٹائٹس اے کیا چیز ہے دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ہم بلڈ ٹیس کے بعد ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ مریض کو اگر ہیپٹائٹس ہے تو اے ہے یا بی ہے یا سی ہے اس کے نمائیہ فیچرز کیا ہیں اس کے کلینیکل جو فیچرز ہیں وہ تو ڈاکٹر بھٹی بہت بہتر طریقے سے بتا سکیں گے لیکن میں یہ بتاؤں کہ اے اور ای عام طور پر جب ہوتے ہیں تو ان کی علامات اکتم سے ظاہر ہوتی ہیں اور یہ کئی دفعہ اتنی اتنی شدت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مریض کے جگر کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ مریض کی موت بھی واقع ہو جائے اور خاص طور پر ہیپٹائٹس ای جب زچگی کے دوران اگر خاتون پرگنٹ ہے اور اس کو اگر ہیپٹائٹس ای ہو جائے تو اس میں اس کی جان کو بہت شدید خطرہ ہو سکتا ہے مریم صاحبہ قصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات بہت پروفیسر صاحب کی اہم سنی کہ جو چیز ہمیں لے دے بیٹھی ہے وہ ہیپٹائٹس بی اور سی ہے کیا ایسی جان لیوہ بات ہے about ہیپٹائٹس بی اور سی کہ ہم اس سے سب سے خائف رہتے ہیں میں آپ سے اس لیے بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں کبھی بھی اپنے مریضوں سے بات کروں اور لے پبلک سے بات کروں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک یرکان ہوتا ہے اور ایک کالا یرکان ہوتا ہے ایسے ہمارے ہاں تو آج کالے کرتوت اور کالے قوانین بھی بہت ہیں مگر کالا یرکان بھی بہت ہے تو آپ سے I just want to know what is so deadly about B and C I think جیسے پروفیسر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو A and E ہیں they are also very important as far as hepatitis is concerned لیکن B اور C کا جو ایک point ہے کہ ایک تو خون کی وجہ سے it is transferred جبکہ A اور E جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاں میں جو وائرس کی موجود کی ہوگی تو ہم موں کے ذریعے یہ وائرس ہمارے اندر جائے گی A اور E جو ہیں مطلب کھا لیتے ہیں you know when وائرس کافی زیادہ تعداد میں نکلے گی ہمارے پانی کی سپلائی کو بھی وہ مطلب خراب کرے گی اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاں میں if somebody who has hepatitis ENA اور وہ کام کر رہے کھانے والی چیزوں کے ساتھ تو ظاہرہ he can pass on the virus to that item جہاں تک B اور C کا تعلق ہے mostly خون کے ذریعے جو ہیں یہ دونوں یا باڈی فلویڈز ہیں یا خون کے ذریعے آپ کو مطلب یہ pass on ہوں گے اس میں آپ کو I'm sure you know کہ ہماری گندی سرنجیں انتقال خون اور you know پھر ہماری dental works ہیں dental treatments ہیں مریم کیا آپ نے بات سنی do you want to add anything to it ہم اس کی بات ہی کر رہے تھے A اور E کے حوالے سے ہم نے اول تو research بہت کام ہوتی ہے ہمارے گل میں لیکن جو کچھ ہم نے A اور E کی جو وبا پھیلی کچھ علاقوں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ تقریباً تمام بہت ساری میں پتا چلا کہ جو water supply پانی کا جو گھر کے استعمال کے لیے supply آ رہی تھی اور جو gutter کا پانی تھا وہ mix up ہو رہی اور وہاں سے وہ پوری ایک علاقے میں وہ پانی جا رہا تھا اور پورے کے پورے علاقے میں hepatitis پھیل گیا اس طرح کی بے شمار وبائی پھیلی ہمارے ملک میں جو ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے بلکل صحیح ہے اور میرے خیال میں اگر افضل بھٹی صاحب کو اس وقت تکلیف دیں ڈاکٹر صاحب قصہ یہ ہے کہ وبائی صورتحال کی indication پروفیسر صاحب بھی نہ کہلائیے جساں پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم علامات کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو hepatitis کے علامات ہیں A, E کی اس میں شروع کے دنوں کے اندر بھوک نہ لگنا الٹیوں کا بے تہاشا آنا حلکہ حلکہ جسم میں بخار اور درد ہوتا ہے اس کے بعد مریض کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جس سے عوام کو پھر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پیلا یرکان ہو گیا ہے پھر جو پیشنٹ ہے وہ یا تو پھر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یا پھر اپنے حکیمی ٹوٹکوں کے اوپر لگ جاتا ہے جو تو پیشنٹس کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی ریکووری بہت بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر پراپر اور مکمل علاج نہ ملے تو A اور E میں بھی دو سے پانچ فیصد لوگ جو ہیں وہ جگر کے فیلیر میں چلے جاتے ہیں اور جسے ان کی وفاد بھی واقعہ ہو سکتی ہے اب B اور C ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے ابھی جو لیٹس ریسرچ ہوئی ہے اس میں سکس پنٹ سیمن پرسنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو پاپولیشن ہے وہ ہیپیٹیٹس سی سے متاثر اور ہیپیٹیٹس بی سے آباوٹ فور تو فائی پرسنٹ پاپولیشن پنجاب is affected خوادی نزرات ہم یہ بات ساری کریں گے ابھی آپ کو چھے سے سات فیصد آپ کا جو صوبہ ہے یا آپ کا ملک ہے وہ اٹھارہ کروڑ نفوس کے اوپر ہے ہم کیسی بھی اچھی فگرز اور سٹیٹسٹکس جمع کیوں نہ کریں ہمارے سٹیٹسٹکس ہمیشہ ٹپ آف دا آئیس برگ ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ٹپ آف دا آئیس برگ کیا ہوتا ہے سب لوگ ٹیٹینک دیکھ چکے ہیں اور باقی پورا آئیس برگ کتنی بڑی تباہی مچا سکتا ہے اور محبت کرنے والوں کو کیسے ڈبو سکتا ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور یقیناً اگلے حصے میں یہ دیکھیں گے کہ واقعتاً اس پوری بیماری کا میگنیچوٹ کیا ہے اس کا حجم کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے کہ آپ کس طرح کم از کم اس محلک بیماری سے چند بنیادی ایتیاتی تدابیر لے کر اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں جوائن اس آفٹر بریک